موسیقی کلاسیفیکیشن آف آرگینک کمپاؤنڈز دنیا میں آلموسٹ سکس ملین سے بھی زیادہ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جن کو ہم سٹیڈی کرنے کے لیے مختلف کلاسز کے اندر ڈیوائٹ کر دیتے ہیں وہ کلاسز کون سی ہیں ارگینک کمپاؤنڈز کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ارگینک کمپاؤنڈ ہے وہ یا تو اوپن چین کمپاؤنڈ ہوتا ہے یا وہ سائیکلک کمپاؤنڈ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو میں یہ دسٹنکشن بتا دیتا ہوں کہ اوپن چین اور سائیکلک کمپاؤنڈز میں کیا فرق ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے ریسنٹ لیکچرز کے اندر کہ اوپن چین کمپاؤنڈز وہ ہوتے ہیں جن میں رنگز نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں مثلا یہ پانچ کاربنز جڑے ہوئے ہیں آپس میں یہ ایک اوپن چین کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے آپ ادھر سائٹ پہ بے شک دو کاربنز اور لگا دو ابھی بھی یہ اوپن چین کمپاؤنڈ ہی ہے البتہ اگر آپ یہاں سے یوں کر کے یوں جوڑ دو اب یہ کلوز چین ہو گیا کلوز چین کے اندر سائیکلز یا رنگز پائے جاتے ہیں جبکہ اوپن چینز جو ہوتے ہیں ان کے اندر رنگز نہیں ہوتے اسی وجہ سے جو کلوز چینز ہوتے ہیں ہم ان کو سائیکلک کمپاؤنڈ بولتے ہیں کلوز چین کمپاؤنڈ جتنے بھی ہوتے ہیں they are called سائیکلک کمپاؤنڈز اور جو اوپن چین کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں اے سائیکلک کمپاؤنڈز یعنی ناٹ سائیکلک ناٹ کنٹیننگ سائیکلز اے سائیکلک کمپاؤنز اے سائیکلک کمپاؤنز کے لئے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے ایلی فیٹک کمپاؤنز ایلی فیٹک ہائیڈرو کاربنز یا آپ اس کو فیلحال کمپاؤنز کرلو کیونکہ ہم ان پرٹیکلر کسی بھی کمپاؤنز کی اورگینک کمپاؤنز کی بھی بات کر رہے ہیں ایلی فیٹک کمپاؤنز تو یہ پہلی کیٹیگری ہے یعنی دنیا کا کوئی بھی اگینک کمپاؤنز ہو یا تو وہ کلوز چین ہوتا ہے یا وہ اوپن چین ہوتا ہے سو لیٹس فرسٹ ڈسکس کہ یہ جو اوپن چین ہے یہ کیا چیز ہے اوپن چین کے اندر اگر یہاں پہ آپ دیکھو ایک آپ کے پاس اوپن چین کے اندر ہوتے ہیں سٹریٹ چین کمپاؤنز اور ایک ہوتے ہیں برانچ چین کمپاؤنز ان دونوں کا آپس میں کیا دیفرنس ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی بھی اگر آپ کے پاس اوپن چین ہے اس کا مطلب ہے کاربنز اس میں ڈھیر سارے جڑے ہوئے ہیں اب یا آپ مجھے بتا سکتے ہو کیا یہ سٹریٹ چین ہے یا برانچ چین ہے یہ تو آپ کو دیکھ کے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹریٹ چین ہے اگر میں اسی کو تھوڑا سا اگر میں یوں بنا دوں کیا اب یہ سٹریٹ چین ہے یا برانچ چین ہے یہ ابھی بھی سٹریٹ چین ہے اس میں تھوڑی سی کنفیون ہو جاتی ہے کمپاؤنڈ کو دیکھ کے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ برانچٹ ہے یہ برانچٹ نہیں ہے یہ ابھی بھی سٹریٹ ہی ہے ٹھیک ہے سٹریٹ چین اور برانچ چین کا آپس میں فرق کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو ایک پروسس سکھاتا ہوں اس میں آپ یہ کرتے ہو کہ آپ ترمینل کاربنز ڈھونڈتے ہو ترمینل کاربن ایٹمز آپ تلاش کرتے ہو کمپاؤنڈ میں کہاں کہاں پہ ہیں ترمینل کاربنز کا کیا مطلب ہوا ترمینل کاربنز سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چھے کاربنز تھے نا تو باقی اس پر سارے ہائیڈروجنز لگے ہوئے ہیں مثلا یہاں پہ اس والے پہ تین ہوں گے کیونکہ چار چر بانڈز آپ نے پورے کرانے ہیں ہر کاربن کے درمیان والوں پہ سب پہ دو دو لگے ہوئے ہوں گے اور یہاں پہ پھر تین ہائیڈروجنز ہوں گے اسی طریقے سے اس والے پہ بھی آپ ہائیڈروجنز سارے پورے کر سکتے ہو ترمینل کاربن ایٹم ایسے کاربن ایٹم کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مزید صرف سنگل کاربن اٹیشٹ ہو سنگل کاربن بانڈڈ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کیا یہ والا جو کاربن ہے کیا یہ ترمینل کاربن ہے یہ جو یہ والا بلو سے جس کو میں نے بھی کیا ہے کیا یہ ترمینل کاربن ہے اس کے ساتھ کتنے کاربن کے بانڈز ہیں ایک اس کے رائٹ سائٹ پہ ہے اور ایک اس سے لیفٹ سائٹ پہ ہے اس کے ساتھ دو کاربن کے بانڈز ہیں اس کے ساتھ ایک کاربن کا بانڈ نہیں ہے ایک کاربن کا بانڈ جن کاربنز کے ساتھ ہوتا ہے ہم ان کو ترمینل کاربنز کہتے ہیں اس کاربن پہ اگر آپ دیکھو ایک آپ کو یہ ترمینل کاربن نظر آ رہا ہے اور ایک یہ ترمینل کاربن نظر آ رہا ہے اور اگر اس نیچے والے کمپاؤن میں دیکھو تو اس میں ابھی میں ہائیڈروجن ساتھ نہیں لگا رہا ہائیڈروجن سے تھوڑا کنفیون ہو جاتی ہے فیلالہ آپ صرف کاربن پر اغور کرو یہ ایک ترمینل کاربن ہے اور یہ ایک ترمینل کاربن ہے یہ دیکھ کے لگ رہے جیسے ترمینل ہے ترمینل کونے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کونہ جو ہوتا ہے جہاں پر ترمینیٹ ہو رہا ہوتا ہے ختم ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر کمپاؤن اب یہ والا جو کاربن ہے یہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ شاید ترمینل ہے لیکن ایکچولی یہ ترمینل کاربن نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ دو بانڈز بنے ہوئے ہیں کاربن کے تو کاربن کا ایک بانڈ ہونا چاہیے ہائیڈروجن کے بانڈز سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ چیز میں کلیر کر دوں ہائیڈروجن کے بانڈز سے کوئی فرق نہیں پڑتا مثلا یہ والا کاربن اگر میں بات کر رہا ہوں اس میں بیسیکلی دو ہائیڈروجن کے بانڈز ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دو ہو یا تین ہو یا ایک ہو کاربن کے اپنے بانڈز چیک کرنے ہیں یعنی اس پر اساتھ کتنے کاربنز جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ چونکہ اس کے ساتھ دو جڑے ہوئے ہیں تو یہ ترمینل کاربن نہیں ہے یہاں تک لیر ہو گیا آپ کو ایسے کمپاؤنز ایسے اورگینک کمپاؤنز جن کے اندر کوئی بھی ترمینل کاربن ایٹم نہیں ہوتا ایسے کمپاؤنز کو ہم کیا بولتے ہیں سائیکلک کمپاؤنز یعنی آپ کے پاس کاربن 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 اور کاربن اب آپ مجھے بتا سکتے ہو یہ ابھی ایک رنگ بنا ہوئے دیکھ کے ویسے نظر آرہے کہ یہ رنگ ہے باقی سارے اب ہائیڈروجنز لگا دو اس کے ساتھ اس حالے کاربن کے دو بانڈز پورے ہیں تو اس پہ دو ہائیڈروجنز اس پہ بھی دو ہائیڈروجنز اس پہ بھی دو ہائیڈروجنز اور اس پہ بھی دو ہائیڈروجنز اور لگے ہوئے ہیں اب آپ پتا سکتے ہو ان میں ترمینل کاربن کہاں پہ اس میں کوئی بھی ترمینل کاربن نہیں ہے اگر میں اس کی بات کروں تو اس کے ساتھ بھی دو کاربن کے بانڈز ہیں اس کے ساتھ بھی دو کاربن کے بانڈز ہیں اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی دو دو کاربن کے بانڈز ہیں یعنی یہ ایک ایسا اورگینک کمپاؤنڈ ہے جس میں نو ٹرمینل کاربنز چونکہ اس میں کوئی بھی ٹرمینل کاربن نہیں ہے تو ایسے اورگینک کمپاؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں سائیکلک کمپاؤنڈ ٹھیک ہے اور اگر کوئی ٹرمینل کاربن پریزنٹ ہو تو ایسے کمپاؤنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اے سائیکلک کمپاؤنٹ وہ جو اوپر اپنے برانچڈ کہہ رہا ہوں یہ آپ نے کلاسیفیکیشن دیکھی تھی نا ایک آپ کے پاس اوپن چین تھے اور ایک سائیکلک تھے اوپن چین کو ہم سائیکلک کو ہم کلوز چین بھی بولتے ہیں کلوز چین اب جو سائیکلک یا کلوز چین کمپاؤنٹ ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں there is no terminal carbons ٹھیک ہے اور جو اوپن چین ہوتے ہیں اس میں terminal carbons present ہوتے ہیں اچھا اب ایک اور آگے اب rule دیکھو اگر ہمارے پاس یہ اپنے rule number one دیکھ لیا اس کے بعد ایک اور rule ہے اگر دو terminal carbons ہوں two terminal carbons only تو ایسے کمپاؤنٹ کو کیا کہتے ہیں ہم straight chain hydrocarbon بولتے ہیں straight chain compound بولتے ہیں یہ جو اوپر آپ نے category دیکھی تھے ایک straight chain تھا اور ایک branched chain تھا اور اگر دو سے زیادہ اگر terminal carbons ہوں more than two اگر terminal carbons ہوں تو پھر ایسے کمپاؤنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں branched chains terminal carbons تو پھر ایسے کمپاؤنٹ کو ہم کہتے ہیں branched chain main compound یہی جو ابھی میں نے آپ کو بات پتائی ہے اب ہمیں اس کی تھوڑی سی examples دیکھ لیتے ہیں for example ایک compound ہے one carbon 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 ٹھیک ہے آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ what is the total number of terminal carbons in this compound terminal carbons اس compound میں کتنے ہیں اس compound کے اندر ایک یہ carbon ہے جس کا صرف ایک bond ہے ایک یہ carbon ہے جس کا صرف ایک bond ہے carbon کے ساتھ ایک یہ carbon ہے ایک یہ carbon ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یعنی اس میں 1,2,3,4,5,6 terminal carbon atoms ہیں اور چونکہ اس میں 6 terminal carbon atoms ہیں آپ اوپر دیکھ چکے ہو کہ اگر more than 2 terminal carbons ہوں تو ایسے compound کو branched chain compound بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو بھی آپ کو نظر آرہے this is a branched chain compound اس کے علاوہ اگر ایسا compound ہو carbon 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 ٹھیک ہے اب آپ یہ بتا سکتے یہ straight chain ہے یہ branch chain دیکھ کے تو آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹیڑا میڑا سا یہ کوئی branch chain ہوگا لیکن اگر آپ اس میں terminal carbons ڈھونڈو تو ایک تو یہ والا carbon ہے جس کا simple ایک bond ہے یعنی یہ terminal carbon ہے اور ایک یہ والا carbon ہے this is a terminal carbon اس کے علاوہ کوئی terminal carbon آپ کو نظر آرہ ہے حالانکہ یہ کونہ ہے لیکن یہ terminal carbon نہیں ہے کیونکہ اس کے دو bonds ہیں carbon کے ساتھ similarly یہ والا جو ہے یہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ this is a terminal carbon but this is not a terminal carbon because اس کے دو carbon bonds ہیں اسی طرح اس والے کے بھی دو carbon bonds ہیں this is not a terminal carbon so there are two total number of terminal carbon اور اوپر آپ دیکھو کہ اگر دو terminal carbon ہوں صرف تو ایسے compound کو ہم straight chain compound بولتے ہیں so this is basically a straight chain compound یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آرہ ہے this is a straight chain compound اور یہ برانچ chain compound یہ دونوں جو ہیں یہ example ہیں elephatic compounds کی elephatic جو compounds تھے وہ جو cyclic نہیں تھے acyclic تھے جو acyclic compounds کو ہم نے elephatic compounds بھی بولا تھا اور ہم ان کو open chain compounds بھی بولتے ہیں open chain compounds ٹھیک ہے یہ تینوں نام ایک ہی چیز ہیں elephatic compounds acyclic compounds یا open chain compounds اور اس کی پھر دو ٹائپ ہیں ایک ہے straight chain جس میں دو terminal carbons ہوں اور branched chain جس میں دو سے زیادہ terminal carbon items ہوں ٹھیک ہو گیا اب ہم اوپر further classification کے اوپر جاتے ہیں یہ اب آپ کو سمجھ آگیا کہ open chain compounds کی دو types ہیں جوڑا تھا ضروری نہیں صرف carbons ہی لگے ہو یہ آپ کے پاس compound ہے یہ پہ chlorine لگا دو یہ پہ OH group لگا دو وہ باقی سارے آپ بے شک یہ پہ آپ ایسا کرو کے باقی سارے hydrogen لگا دو H H H H H H H اس کے تین bonds پورے ہیں یہ پہ 1 H لگے گا یہ 2 H لگیں گے اس کے 2 bonds بنے 2 H extra لگیں گے سارے bonds پورے ہیں اب آپ دیکھو اس میں کتنے total number of terminal carbons ہیں ایک terminal carbons ہے اور ایک terminal carbons ہے یہ terminal carbons نہیں ہے اور نہ یہ terminal carbons ہے کیونکہ وہ carbons ہے ہی نہیں کلورین ہے تو کمپاؤنڈ کو بھی آپ straight chain کمپاؤنڈ ہی بولوگے ٹھیک ہے حالانکہ یہ ایک alcohol ہے اس کو بھی آپ straight chain کمپاؤنڈ ہی بولوگے کوئی بھی جو کلاس ہے کمپاؤنڈ کی وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے یعنی جو organic family ہے نا وہ کاربوکسل ایک ایسڈ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی alcohol بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ether بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ester بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی الکائل halide بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی phenol وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا family جو مرضی ہو صرف آپ terminal کاربنز کے حساب سے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایڈر ایڈر ایڈ 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 ہم آجاتے ہیں وہ جو سائیکلک کمپاؤنز تھے اب جو ایڈ ایڈ کمپاؤنز تے اب جو almost no terminal کاربنز تو لیٹ ایڈ 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 کاربن ہو تب بھی ایسے کمپاؤنز کو آپ کلوز چین کمپاؤنز ہی بولتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ ایک کاربن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا آپ کے پاس کاربن سارے سائیکل میں جڑے ہو تو ہوں لیکن ایک سائٹ پہ ایک کاربن یوں کر کے نکلا ہو اب سارے باقی اگر ہیڈروجنز میں لگا بھی دوں اس والے پہ ایک لگے گا اس والے پہ دو لگیں گے ساروں کے بانڈز تو پورے کر دی لیکن اگر آپ دیکھو یہ والا جو کاربن ہے اس کا صرف ایک بانڈ بنا ہو ہے کاربن کے ساتھ یعنی this is a terminal کاربن تو کیا آپ دیکھ کے بتا سکتے ہو یہ آپ کے پاس open chain compound ہے یا نہیں this is not an open chain compound کیونکہ open chain compound کے لیے کم از کم دو کاربن ایٹمز کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی بھی کاربن ایٹم نہ ہو یا one terminal کاربن ہو تو ایسے کمپاؤنز کو سائیکلک کمپاؤنز بولتے ہیں اور ادر وائز پھر ہم ای سائیکلک کمپاؤنز بولتے ہیں ای سائیکلک کمپاؤنز میں کم از کم دو ترمینل کاربنز کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور دو سے بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر دو ہوں گے تو ہم اس کو سٹریٹ چین بولتے ہیں اور دو سے زیادہ ہوں تو برانچ چین کمپاؤنز بولتے ہیں جو سائیکلک کمپاؤنز ہیں اس میں پھر دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں ہوموسائیک کمپاؤنز ہومو یا سیم اور ایک ہوتے ہیں ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنز ہیٹرو ڈیفرنٹ ہوموسائیک کمپاؤنز کو ہم کاربو سائیکلک کمپاؤنز بھی بولتے ہیں ہوموسائیک کمپاؤنز کو کاربو سائیکلک کمپاؤنز بھی بولتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس میں صرف کاربن ایٹمز رنگ کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ سمجھا دیتا ہوں یہ میں سائیکلک کمپاؤنز میں رنگ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے رنگ کے اندر کاربن ایٹمز آپس میں جڑے ہو ہوتے ہیں اب دو سٹرکچر آپس میں امیجن کرو ایک ایسا سٹرکچر ہے جس کاربن 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 سوری کاربن 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 یوں چھے کاربن آپس میں جڑے ہیں اور ایک اور سٹرکچر امیجن کرو کہ یہی سٹرکچر آپ دوبارہ ڈراؤ کرو لیکن اس سٹرکچر میں کسی ایک لوکیشن کے اوپر آپ کو یہ ایک ایلیمنٹ چینج کر دو یعنی یہاں پہ کاربن کی جگہ اگر میں نائٹروجن لگا دوں اب اب باقی سارے ہیڈروجن لگا کے بانڈ پورے کر لو اس پہ دو 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 ملکہ ہیڈروجن کو ہم کسی اور کلر سے بنا دیتے ہیں تاک کہ آپ کو یہ ڈیفرنس رہے ہم ہیڈروجن بناتے ہیں گری سے بنا دیتے ہیں دو 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 یہ بسیقی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بسیقی ایک نیفتین بھی ہے ہم نے لاسٹ نیفتین کے بارے میں بات کی تھی کہ ہم نیفتین جو ہیں ان کو ری فارم کرتے ہیں اکٹین نمبر انکریز کرنے کے لئے گیسولین کی اس بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر اچھا یہ جو پورا ایک کاربن کا رنگ ہے اور یہ نہیں ہے لیکن اس رنگ میں کاربن کے علاوہ ایک 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 ایلیمن بھی ہے اسی واجہ سے اس کو ہم ہیٹرو جنیس ہیٹرو سائیکل سوری ہیٹرو سائیکل کمپاؤن بولتے ہیٹرو یعنی ڈیفرنٹ اس میں ایک سائیکل کے اندر کوئی ایک ڈیفرنٹ ایلیمن بھی ہوتا اور یہ جو ہوتے ہیں یہ ہومو سائیکل کمپاؤن ہیں ہومو سائیکل کمپاؤن میں جو رنگ ہوتا ہے رنگ میں سارے کاربن ایٹمز ہوتے ہیں سائیڈوں پہ جو مرضی لگا وہا اس سے فرق نہیں پڑتا مثلا یہ آپ کے پاس ایک رنگ بنا رہا ہوں یہ اب ایک رنگ ہے اس کے سائیڈ پہ یہاں پہ کلورین لگا ہے تو کیا اس کو میں ہیٹرو سائیکل بولوں گا یا ہومو سائیکل بولوں گا تنک اباؤ ایٹ کیا یہ ہیٹرو سائیکل ہے یا ہومو سائیکل کمپاؤن جو رنگ کے کاربن ہیں نا اگر آپ ان پہ غور کرو رنگ تو یہی لگا ہو یہاں پہ کچھ بھی لگا ہو سکتا اسے فرق نہیں بڑھتا جو رنگ ہے اگر وہ سارا کاربن سے مل کے بنا ہے تو ایسے کمپاؤن کو ہومو سائیکل کمپاؤن بولو گے اور ہیٹرو سائیکل اگر رنگ کے اندر کا جو کوئی ایک بھی ایٹم جو ہے کاربن کے علاوہ ہوگا کئی ایلیمنٹ تو پھر ہم اس کو ہیٹرو سائیکل کمپاؤن بولیں گے ہم ان دونوں کی جنرل ایگزیمپل دیکھ لیتے ہیں فر ایگزیمپل کاربن اگر پانچ دفعہ یوں کر کے جڑا ہوا آپس میں تو اس کمپاؤن کو ہم بولتے ہیں سائیکل پینٹین پینٹ فور فائف این کے سارے سنگل بونڈ ہیں اور سائیکل ہو چونکہ یہ ایک سائیکل سٹرکچر ہے اور اب آپ یہ دیکھو کہ ایک اور میں سٹرکچر ڈراؤ کرتا ہوں جس میں میں پانچ ہی کاربن لوں گا وان ٹو ٹری فور فائف اور اب آپ یہ کرو کہ ان پانچ کاربن میں سے کسی ایک کاربن کو ہٹا دو اور وہاں پہ آپ ایک نائٹروجن لگا دو باقی آپ جو بونڈ کمپلیٹ کروانے ہیں اس میں آپ سارے ہائیروجن کے درہو کرو دو دو ہائیروجن لگا دو ہر جگہ اور اس فالے میں یہ کرو آپ کہ یہ دو کے جو یہ ہوموجین کون سا ہے اور ہیٹروجین کون سا آپ دیکھ کے بتا سکتے ہو یہ جو اس کا سائیکل ہے یہ پورا سائیکل ہے اس کے اندر سارے کاربن ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے سائیکل میں چار کاربن ہیں اور پانچ ایٹم نائٹروجن ہیں سو بیسکل یہ اوپر کے اورگینک کمپاؤنڈ کو ہم دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اوپن چین کے اندر اور سائیکل چین کمپاؤنڈ کے اندر اوپن چین یا کلوز چین کے اندر اوپن چین کو ہم ایلیفیٹک کمپاؤنڈ بھی بولتے ہیں اور ہم اوپن چین کمپاؤنڈ کو پھر دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور جو کلوز چین ہوتے ہیں جو سائیکل کمپاؤنڈ ہیں وہ یا ہم ہم سائیکل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں پھر اگر آپ کلاسیفائی کرنا چاہتے ہو یہ جو ہم سائیکل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان میں پھر دو کٹیگریز یہ جو میں نے نیچے بھی آپ کو ایک اگزیمپل دی تھی یہ جو کمپاؤنڈ میں نے بنایا تھا سائیکلو پینٹین دس ہوموسائیکلک اور ہوموسائیکلک کی پھر دو ٹائپ ہیں ایک ایلی سائیکلک ہے اور ایک ایرومیٹک ہے یہ جو کمپاؤنڈ ہے سائیکلک کمپاؤنڈ اس کی وجہ سے پھر ہم جو کمپاؤنڈ کو نام چینج کر دیتے اگر آپ کے پاس بنزین کا سٹرکچر اگر آپ کو یاد ہو ہم ایک دفعہ پھر سے بنا دیتا ہوں بنزین چھے کاربنز ہوتے ہیں یہ چھے کاربنز ہوتے ہیں ان میں سے دو 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 آلٹرنیٹ لوکیشن کے اوپر ڈبل باؤنڈ بنایا وہ آپ یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ بھی بنا سکتے تھے ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ ایک کنسیڈر کر سکتے ہو اس کو نوملی جب ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں نا باقی سارے اس کے ساتھ ہائیروجن لگے ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک ایک اس کا مولیکلر فارمولا ہوتا سی سکس ایچ سکس اگر کسی کمپاؤنڈ کے اندر یہ چیز ہو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے اکثر آپ یوں دیکھو گے یہ بنزین ہی کا سکتے اگر آپ کے پاس کوئی بنزین کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہو کوئی کمپاؤنڈ ہو جس کے اندر بنزین ہو یا بنزین کے ساتھ کچھ اکسٹرا چیز لگی ہو مثلا یہاں پہ ایک ہیڈروجن ہٹا کے یہاں پہ ن ایچ لگا دو یا آپ اس والے کے ساتھ سے ہیڈروجن ہٹا کے یہاں پہ کاربن کی بشک چین لگا دو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کاربن کمپاؤنڈز کہلاتے ایرومیٹک کمپاؤنڈز کی شرط کیا ہوتی ہے کہ ان کے اندر یا تو بنزین ہونا چاہیے یا پھر بنزین کا کوئی ڈیریویٹیو ہونا چاہیے یہ بنیز لگ دیا میں نے یا تو اس کے اندر خود بنزین ہونا چاہیے یا پھر بنزین ڈیریویٹیو ہونا چاہیے بنزین ڈیریویٹیو کا مطلب یہ ہوا کہ بنزین سے کوئی چیز ڈیرائیو ہوئی ہو اس کے ساتھ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن وہ بنزین سے نکلی ہو تو ایسے کمپاؤنڈز کو ایرومیٹک کہتے ہیں ایرومیٹی سٹی ہم چپٹر نمبر نائن کے اندر دیٹیل کے اندر دیکھیں گے ایرومیٹی سٹی ویسے اتنا سیمپل کنسپٹ نہیں ہے یہ تھوڑ ڈیٹیل میں چپٹر نائن کے اندر ڈسکس کرنا ہے کہ ایرومیٹک کمپاؤنڈز آپ کے ان کو بولتے ہو لیکن فیلحال آپ صرف اتنا سمجھ لو کہ بنزین کنٹیننگ کمپاؤنڈز کو ہم ایرومیٹک کمپاؤنڈز کہتے ہیں اور جن کمپاؤنڈز میں بنزین نہیں ہوتا یا یہ کہلو کہ جو کمپاؤنڈز ایرومیٹک نہیں ہوتے ان کمپاؤنڈز کو ہم ایلی سائیکلک کمپاؤنڈز کہتے ہیں ان کو اپنے ڈبل بانڈز سے کنفیوز نہیں کرنا مثلا اگر چھے ہی کاربنز ہوں ایلی سائیکلک ہی بولوگی جب تک پروپر بنزین کا سٹرکچر نہیں بن جاتا آپ کمپاؤنڈ کو ایرومیٹک نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو ایرومیٹک کمپاؤنڈ میں بنزین جیسا سٹرکچر ہونا ضروری ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو ایلی سائیکلک کمپاؤنڈ ہیں پھر فردر ان کی بھی آپ دو برانچز بنا سکتے ہو ایلی سائیکلک وہ جو ایرومیٹک نہیں ہوتے ہم ان کو بولتے ہیں اب ایلی سائیکلک کے اندر آپ کے پاس یا تو سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں یا ان سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہو سکتے سیچوریٹڈ کا مطلب تمام تو لیٹس گو بیک تو دو اریجنل کلاس ہم نے ابھی تک دیکھا کہ اوپن چین ہوتے ہیں اوپن چین کی بڑی سیمپل سی دو ٹائپ سی ٹرمینل کاربن کے بیس پر آپ ڈیفائن کر دیتے ہو جو کلوز چین یا سائیکلک کمپاؤنڈ ہیں وہ یا کٹیگری ہے ایلی سائیکلک اور ایرومیٹک ایرومیٹک بنزین کنٹیننگ ہے اور ایلی سائیکلک ان کے علاوہ ہیں اور پھر ایلی سائیکلک کی ہم نے دیکھا کہ آپ دو کٹیگری بنا سکتے ہو ایک آپ کے پاس سائیکلی کمپاؤنڈ اور ایک ان سائیکلی کمپاؤنڈ اسی طریقے سے جو آپ کے پاس ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈ ہیں جن میں آپ کے پاس کاربن کے علاوہ کوئی ایک اور بھی ایلی ہوتا ہے ان کو بھی آپ دو کٹیگری میں ڈیوائی کر سکتے ہو یہ یا تو سیچوریٹڈ ہوتے ہیں یا پھر یہ ان سیچوریٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ کو مختلف کلاسس کے اندر ڈیوائی کر دیتے ہیں یہ اس کی فیملی ایک طرح سے ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہے یا تو وہ سٹریٹ چین ہوتا ہے یا وہ برانش چین ہوتا ہے اگر وہ اوپن چین ہے تب اور اگر وہ اوپن چین نہیں ہے اگر وہ کلوز چین ہے یا تو پھر وہ ایلی سائیکلک کمپاؤنڈ ہوتا ہے یا پھر وہ ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور اگر ان تینوں میں بھی وہ ہے تو پھر ہم اس کو فردر بھی ڈیوائی کر سکتے ہیں کہ سیچوریٹڈ یا انسیچوریٹڈ اس کا سٹرکچر ہوتا ہے اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ فنکشنل گروپ کے کنسپٹ کے بارے میں بات کریں گے فنکشنل گروپ اور ہم دیکھیں گے کہ فنکشنل گروپ کی بیسز پہ اگر ہمیں کلاسفیکیشن کرنی ہو تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور ارگینک کمپاؤنڈز کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں مختلف کلاسز یا فیملیز کے اندر بیسٹ اون فنکشنل گروپ اور گینک فیملیز بنا دیتے ہیں